ٹنڈوالا یار سی بیرو چیف عثمان گل کشمیری کی ریپورٹ کے مطابق زلہ انتظامی اور انٹی انکروچ میں ٹنڈوالا یار نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر گندے پانی کے گھڑے پر قائم تجاوزات کے خاتمے کے لیے گوٹھی والی داد خاص نہلی میں کاروائی کرتے ہوئے مکانات کو مسمار کر دیا گیا متاثر افراد کا احتجاج متاثری نے میڈیا کو بتایا کہ انتظامیہ نے بغیر نوٹس کے ہمارے مکانات کو مسمار کیا ہے اس سخت سردی میں ہمارے بچے کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں انتظامیہ ہمیں ٹائم دیتی تاکہ ہم اپنے گھروں کا بندوبست کر سکتے انتظامیہ نے ہمیں سامان نکالنے تک کا بھی موقع نہیں دیا ہم انصاف راہم چاہیے چب کے دوسری جانب اسسٹنٹ کمیشنر شیراز احمد لگاری نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ مذکورہ کاروائی ہم نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر کی ہے انڈو والا یار کے رہاشی محمد حسن منگٹہار نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی کہ گوٹھ ولی داد خاص نہلی میں قائم گندے پانی کے گھڑے پر غیر قانونی طور پر مکانات تعمیر کر کے قبضہ کر رکھا ہے جیسے فور طور پر خالی کہا جائے گا محکمہ انٹی انکروچمنٹ انڈو والا یار کے ایس ایچ او حاجی ریاض حسین دل نے بتایا کہ آج کی کاروائی ہائی کورٹ کے حکم پر کی گئی ہے ظلہ میں جہاں بھی قبضہ ہوگا ان مافیا کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ سرکاری کھڑ ہے اس کی ہائی کورٹ میں پٹیشن لگی اور یہاں کئی مقامی لوگوں نے پٹیشن کی گھر تقریباً نشان ہم نے لگا گے دیئے گھر تقریباً یہاں ہو جائیں گے دس پندرہ گھر ہے کچھ یہاں کھڑ گئے آپ کے سامنے کچھ ہم نے گرا ہے باقی ہم گرا رہے باقی کسی کا کوئی ذات ہی ہمارا مسئلہ نہیں ہے کورٹ کے ایک آمات ہے کورٹ کے یہی کے لوگوں نے یہاں پہ کمپلین کی ہے ویسے بھی سرکار کے جو بھی گورنمنٹ کی پراپٹی کوئی بھی انکروچ کرے گا اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا اور اس کے اوپر انشاءاللہ بھی ایف آئر بھی کٹے گی اباہ ساں بے گناہ کھایا حسین مانگرہ اباہ انہیں جی بکا نہیں بے گناہ ساں بکی دن سے گیا لادی سندو بیاں چاکندا سیسی اڈے باہم زنگا لائنہ دل جی مریض آیاں باہم زنگا